ویڈس اپ ڈرائیو تھریلز ویلکم بیک ٹوی فیوریٹ یوٹیوب چینل ڈرائیو سیل دوستو آج جو میں آپ لوگ کے لئے گاڑی لے کے ہیں وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ میں رہی ہے کہ اس گاڑی کے ریویو کریں اور وہ ہے سزوکی حسلر تو باقی باتیں کرنے سے پہلے دوستو سب سے پہلے جا کے دیکھیں اس کے سینیمیٹکس موسیقی 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 تو دوستو سینیمیٹکس آپ لوگوں نے دیکھ لیوں گے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پرسند آئے ہوں گے تو بات کر لیتے ہیں حسلر کے بارے میں حسلر دوستو موسیقی موسیقی نے یہ گاڑی جو کلیم کیا ہے وہ مینی ایسیو وی کے نام سے کلیم کیا ہے اس کو ہیچ بیک کا جاتا ہے پاکستان میں بھی لیکن یہ ہیچ بیک یا اس لحاظ سے گاڑی نہیں ہے یعنی کی کار نہیں ہے اس کو ایسیو وی کے کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ عام دوسری گاڑیوں سے جو جی ڈی ایم ہے ان سے تھوڑی سے زیادہ ہائٹ میں بھی اوچھی ہے اور تھوڑی زیادہ لیندھ اور ویٹ بھی اس کی تھوڑی سے زیادہ زیادہ ہے تو ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کو بتا دیتی ہے ریویو سٹارٹ کر لیتے ہیں فرنٹ سے سٹارٹ کریں گے ایک سیئر میں فرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیوی اگریسیو لوک کا اس کا اور راؤنڈ لائٹس اس کی سرکولر ہیں سرکولر کہہ لیں یا دوسرے شیپ میں کہہ لیں اس کو بہت خوبصورہ لگتی ہے ہیلو جن بلپ لگے میں اس میں سائیڈ میں انڈیکیٹنگ لگی ہے اور یہ کروم کی پٹی بہت خوبصورہ لگتی ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اس میں ٹو ٹون ہے اس میں دو ویرینٹس ہیں سپورٹ بھی آیا اور سمپل بھی آیا اور آپ کو میں نے ہیڈ لائٹس کے بارے میں بتایا یہ اس کی گریل دیکھ سکتے ہیں دو گریلز اس میں آتی ہیں بلیک میں ایک بمپر کے اندر آتی ہے اور ایک آپ کی باڈی کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے گریل اس کے ساتھ ہیڈ لائمز کے ساتھ اس میں بھی کروم کی ایک پٹی لگی ہے جو اس کی گارنشن یعنی بہت اچھا ویو دیتی ہے اس کو بہت اچھا کرتی ہے آگے اس کا سزوکی کا لوگو آپ دیکھ سکتے ہیں آسلر لکھا ہے یہ آفٹر مارکٹ لکھوا ہے یا پہلے سے آتا ہے پہلے سے تو آئی گرس نہیں آتا ہے آفٹر مارکٹ لکھوا ہے اس میں یہاں پہ فوگ لیمز کے لئے جگہ آپ کو دی جاتی ہے لیکن فوگ لیمز آتے نہیں ہے آپ اس کا بمپر بھی دیکھ سکتے ہیں ٹوٹون ہے اس میں آپ کو کمبینیشن کلر کا نظر آ رہا ہوگا اور گریل دیکھ سکتے ہیں بمپر کی نمبر پلیٹ کی جگہ مل جاتی ہے آپ کو تو کافی خوبصورت ہے سائٹ پہ چلتے ہیں ہم دوستوں سائٹ پروفائل کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں فرنٹ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا فرنٹ میں جو میں نے آپ لوگوں کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ اس کو ایسیو بھی کی کلیم کیا جاتا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے جتنی بھی چھوٹی گاڑیاں دیکھی ہوں گی دوستوں ان کا بونٹ سائز جو ہوتا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے جو چھے سو ساٹھ سیسی گاڑیاں آتی ہیں نا آج کل تو اس کا بونٹ سائز بھی کافی اچھا اور وہ میں آپ کو انجن سیکشن میں دکھاؤں گا کہ سپیس کتنی اویلیبل ہے ٹائر دیکھ سکتے ہیں آپ دوستوں ٹائر اس کا کافی خوبصورت ہے اور آفٹر مارکٹ لگاوا ہے اس میں ریم بھی آتے ہیں یہ ڈیفرنٹ آتے ہیں اور سوزوکی کا لگاوا ہے ٹائر سائز بھی بڑا ہے اس کا اور اس کی سسپنشن بھی اچھی ہے سسپنشن کے بارے میں میں آپ کو اس کی گرایکنس کے دوران بتاتا ہوں سائیڈ میرے آپ کی اس کے چیک کر سکتے ہیں ریٹیکٹیبال اور اڈجیسٹیبل analyze آپ انہیں کو اندر سے adjust کر سکتے ہیں ان کے체적شن کے han delivers ہیں اور یہ shapes so kh Ethler maintain us اور آپ اس کی smart entry है اس کی Sieger lock and lock car smart entry ہے اس کے باور czasie Lock & unlock سکتے ہیں اس smart entry geworden دوستو اس کی گراونک کلیرنس کے بارے میں گراؤنڈ کلیرز چونکہ آپ کو میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا یہ ایسیو بھی کلیم کی جاتی ہے سوزوکی کی طرف سے تو اس کی ہائٹ بہت اچھی ہے اور اگر آپ چار لوگ بھی اس میں بٹھاتے ہیں نا اس کی سسپنشن اتنی اچھی ہے یہ آپ کو گاڑی نیچے لگتی نہیں ہے تو لگتی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی جو دیفرنٹ کی کارز ہیں ان کے نزبت کافی اچھی ہے اس کی گراؤنڈ کلیرز کافی اچھی ہے لگتی نہیں ہے لگتی ان میں ہوگی جو سپیڈ بمپرز آپ کو پتا جو لوگ عام بنا دیتے ہیں خودی نوکیلے اونچے قسم کے ان میں تو موسلی ہر گاڑی لگتی ہے جب کوئی بھی ہو تو سائٹ پروفائل میں نے دوستوں آپ لوگوں کو بتا دی ہے اور انٹینہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی ٹو ٹون کلر میں نے آپ کو بتایا تھا بلو میں اور وائٹ میں انٹینہ آپ کو سائٹ پر نظر آ جائے گا آپ اس کی بیک پروفائل کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں لگتا ہے میں انٹینہ بھیک دیکھیں اس میں آپ پر سٹےٹ بلکل بیعہ آجاتی ہے اس پر آپ کو شاور مل جاتا ہے سپوالر کے اوپر آپ کو لائٹ مل جاتے ہی بریکنگ کی آپ کو وائپر مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو سٹےٹ ٹون لائٹ اِل ایڈی لائٹ مل جاتی ہیں اے لدی بیک لیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی انڈیکیٹنگ کے لیے یہ پارکنگ کے لیے اور یہ آپ کو ریوارز کے لیے بمپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پہلے سے پہلے سب دیکھ سکتے ہیں اس کا توٹون ہے جیسے فرنٹ میں بمپر ہے ویسی کمبینیشنز کا بیک پہ بھی دیا گیا ہے ہسلر کا لوگو آپ کو نظر آ رہا گا پیچھے آپ کو سزوکی کا لوگو آپ کو نظر نہیں آئے گا جیسے موسلی گاڑیوں میں نظر آتا ہے اور سمارٹ انٹری ہے اس کی دوستوں فائیوڈوز ہے نا سمارٹ انٹری ہے تو آپ اس کو یہاں سے آن آف کر سکتے ہیں کی میرے پاس ہے اب ہم آپ کو بوٹ سپیس دکھاتے ہیں بوٹ سپیس دوستوں اس کی ایسے بڑی نہیں ہے کیونکہ چھوٹی جی ڈی ایم کار ہے تو ایسے آپ کو سپیس نہیں ملتی آپ چھوٹا سمار اس کا رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو لگجز زیادہ کیری کرنا ہے جانا ہے دور تو آپ اس کی سیٹ جو ایڈیسٹ کر کے ایسے آگے کر کے سیٹ کو لے ڈاؤن کر کے اس میں آپ رکھ سکتے ہیں دونوں سیٹ آپ کو آگے ہو جاتی ہیں اور تھرڈ والی سیٹ بھی آپ کی آگے ہو جاتی ہے تو کافی زیادہ سمار آپ اس میں رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ چار لوگ بیٹھ کے جا رہے ہیں تو آپ سمار زیادہ کیری نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ نیچے آپ کو دوستو کٹ مل جاتی ہے اس کی آپ کی ایر کے لیے کٹ مل جاتی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ایر فیل کرنے کے لیے اور اس میں سپیر ویل نہیں آتا کیونکہ جی ڈی ایم کار تھی دومیسٹک لی پروڈیوس کی گئی تھی یہ کار کے دومیسٹک ورڈ کے لیے یوز کی جاتی ہے تو اس میں سپیر ویل نہیں آتا لانگ روٹ کے لیے گاڑیاں ویسے ہی نہیں بنی کیونکہ لانگ روٹ میں اگر آپ کو موٹر وی وغیرہ پر سپیر ویل کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ آپ کو ایکسٹر کیری کرنا پڑتا ہو زیادہ سپیس لیتا ہے اب بات کر لیتے ہیں دوستو اس کی انٹیئر کے بارے میں آئیے انٹیئر کے بارے میں بات کرتے ہیں انٹیئر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کا ٹو ٹون ہے انٹیئر بھی بلیک اور وائٹ گری اور وائٹ کے کمبینیشن میں ہے کافی خوبصور لگتا ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں آپ اس کے سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں ون آٹو ونڈو کے کنٹول مل جاتے ہیں ون آٹو ہے اور تھری سیمپل ہیں آپ اس کو جس کر سکتے ہیں ہینڈل مل جاتے ہیں یہ پٹی آپ کو نظر آتی ہے جو سپورٹ ویرینٹ آتا ہے دوستو اس میں یہاں سے لے کے کی سے لے کے کی میں بھی وہ پٹیاں لگی ہوتی ہیں جیسے فوٹبال وغیرہ پہ ہوتے اس میں لگے ہوتے ہیں تو یہ وائٹ ہے وائٹ ہی انٹیئر اس کے ساتھ اس کے ساتھ میچ جائے آپ یہ ریٹیکٹیبل میرز کے کنٹول کے لیے آپ اس کو پریس کر کے کر سکتے ہیں اور باقی کنٹول ہے یہاں پہ تھوڑی سپیس آپ کو مل جاتی ہے اپنے پیپرز وغیرہ یا کچھ اور کلپس وغیرہ رکھنے کے لیے آپ کو یہاں پہ آپ کو فیبرک ملتا ہے آپ کی سیٹ کے ساتھ میچ ہوتا ہے اور سپیکر مل جاتا ہے تو یہ سپیکر آپ کو دوستوں مل جاتا ہے اور یہ میچ کرتا ہے جیسے آپ کا بمپر نہیں ہے بمپر کے کلر کمبینیشن سے میچ کرتا ہے یہ اور ویسا ہی دیا گیا جیسے ہیڈ لائٹ کی شیپ ہے تو اب میں اندر آکے بیٹھ گئوں انٹیئر میں نے آپ لوگوں کو دکھایا دوستوں انٹیئر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹو ٹون اس کا سٹیرنگ ویل ہے تھری سپوک ٹو ٹون اور انٹیئر مجھے بڑا خوبصور لگا ہے جیسے آپ نے ہمر دیکھی ہوگی دوستوں ہمر میں بڑے سائز کا ہوتا ہے کافی تو اس میں آل موس ایز ہی سیم ہے اور یہ بڑا سوٹ سائز کا گلو باکس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیار سے کھولے گا یہ اور آپ اس میں چیزیں کیری کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اوپن سپیس آپ کو تھوڑی سی مل جاتی ہے اور یہاں پہ لاسٹ میں بھی آپ کو سپیس مل جاتی ہے تو سپیس کافی اچھی ملتی ہے آپ کو یہ تچ پینل کنٹرول مل جاتا ہے اس کے بٹنز کے ساتھ ایلیڈی کنٹرولز ہے سارا اس کا آٹو ہے ایسی ایسی کنٹرول اور یہاں پہ آپ کو ایلیڈی مل جاتی ہے ہیزر کی لائٹ مل جاتی ہے اور ایک چیز بڑی خوبصورت لگی تھی اس کی دوستوں کے ایسی کے ایونٹس اس کے بڑے خوبصورت طریقے سے ایسی ایسی کنٹرولز ہے جیسے آپ کی لائٹس آپ کے سپیکر اسی طریقے کی کمبینیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی آتی ہے لائٹس میں بھی ایسے کور لگے ہوئے ہیں آپ کے سپیکرز میں بھی لگے ہوئے ہیں اور آپ کے اسی کے ونٹس میں بھی لگے ہوئے ہیں تو بڑا خوبصورت لگتا ہے دوستوں یہ اور آپ کو میں اب یہاں دکھاتا ہوں یہ وینٹی میررز آپ کو مل جاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ڈرائیور کے لئے پیسنجر کے لئے نہیں ہے یہ ڈو لائٹس مل جاتی ہیں آپ کو ریئر ویو کے لئے میرر مل جاتا ہے اور ہیڈ اور لیکسپیس کی بات کر لیتے ہیں لیکسپیس آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی اس کی گاڑی سیٹ فول پیچھے کیا تو دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی لیکسپیس آپ کو مل جاتی ہے ہیڈ سپیس تو ویسے بہت اچھی ہے اس کی ایڈجس کر سکتے ہیں آپ گاڑی کو گاڑی کے لئے سیٹ کو اچھے کر سکتے ہیں ٹو وی میں آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں اور اپنی بیک کو اچھے کر سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے دوستوں ٹریکشن کنٹرول مل جاتا ہے آپ کو ریڈار آن آف کرنے کا مل جاتا ہے ہیٹیٹ سیٹ ہے اس کی جو ڈرائیور سائٹ کی سیٹ ہے وہ ہیٹیٹ ہے آپ اپنی جو فرنٹ لائٹ اس کو بھی اچھے کر سکتے ہیں اس کی بیم کو آپ انڈ ڈاؤن کر کے یہاں پہ آپ کو دوستوں وہ مل جاتا ہے کپ ہولڈر وہ شٹارٹ ہے کیونکہ سمارٹ کی انٹری ہے وہ میں آپ کو سٹارٹ کر کر دکھاؤں گا یہاں پہ آپ کو چارجنگ ڈاک مل جاتا ہے جس کو آپ لائٹر بھی کہہ لیں جو چیز یوز کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ چیزیں بتا دی ہیں آپ اس کو آپ کو تھوڑا سا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے نیچے بھی آپ کو تھوڑی سی سپیس مل جاتی ہے دوستوں یہ بھی چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی سپیس ہے لیکن یہاں ایس اچ کوئی اتنی بڑی سپیس نہیں ہے لیکن آپ یہاں پہ اپنے کارڈ کیری کر سکتے ہیں بزنس کارڈ ہو گئے یا ڈیفرنٹ والیٹ وغیرہ ہو گئے اس کو کیری کر سکتے ہیں موبائل بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ اس کا گئر چینجنگ لیور ہے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم پریس کرتے ہیں کافی سمودلی سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ اس کا جو انسٹرومنٹ کلسٹر بڑا خوبصورت ہے آپ نے منی کوپر دیکھی ہوگی منی کی اوپر میں سینٹر میں لگا ہوتا ہے تو آلموس اسی طریقے کا دیا گیا نیچے ڈیجیٹل آپ کو مل جاتا ہے اور اوپر آپ کو انالاؤگ مل جاتا ہے تو کافی خوبصورت ہے آپ کو کلر نظر آ رہی ہوگی کلر سکیم جب آپ اس کو چلا کے دکھائیں گے ہم آپ کو تب آپ کو کلر سکیم کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طریقے سے انڈیگیٹ کرتا ہے تو میں نے فرنٹ سے دوستو آپ لوگوں کو سارا دکھا دیا اور اے سی کی ثرو بھی جب آپ کو چلا کے دکھائیں گے گاڑی تب بتائیں گے تو اب میں دکھاتا ہوں دوستو آپ کو بیک سے سکی لیک سپیس اور ہیڈ سپیس تو آئیے دیکھتے ہیں پیک سے لیک سپیس اور ہیڈ سپیس میں ادھر آگے ہوں ایک چیز دیکھی ہوگی آپ نے جو ڈیفرنٹ گاڑیاں آتی ہیں پاکستان میں مینی پیکچر ہے دوسری بھی آتی ہیں ان کا جو ہینڈل آنا دوستو وہ بلکل چھوٹا سا ہوتا ہے تو وہ آپ کو کیری کرنے میں آسان ہی نہیں ہوتی اس کا ہینڈل آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو وی سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں بڑا خوبصورت ہے اور یہاں بھی آپ کو ڈیشپورٹ کی طرح ٹو ٹون مل جاتا ہے آپ کی کلر کمبینیشن اور یہاں پہ آپ کو کپ ہولڈر مل جاتا ہے باٹل ہولڈر بھی مل جاتا ہے جس پیس مل جاتی آپ کی وینڈوز کا کنٹرول مل جاتا ہے اور لیک سپیس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کارڈی میں نے یہ سیٹ پیچھے کی تھی کافی اچھی سیٹ ہے اور آپ کو لیگ اور ہیڈسپیس میں نے بتا دی ہے آپ کو پیچھے بھی سپیکر کے لیے جگہ مل جاتی ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سیٹ جو یہاں سے بھی ایڈجسٹ ہو سکتی ہے اور میں نے آپ کو ایک اور چیز بتانی تھی دوسری سائٹ پہ آپ کو دکھاتا ہوں میں اس میں ایک بکٹ آتی ہے وہ کیری کرنے کے لیے آپ کو کہ کوئی چیز اگر آپ نے لینی ہے بائے کرنی ہے باہر جا کے تو آپ اس بکٹ کو کیری کر سکتے تو دوستو یہاں ایک بکٹ آتی ہے اس سیٹ کے نیچے سیٹ کو کھولیں لیکن اس میں آویلیبل نہیں ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری لگی ہوئی ہے لیتھیا مائن بیٹری لگی ہوئی اس کے اندر تو بکٹ یہاں پہ ہوتی ہے آپ اس کو نکال کے کوئی چیز اگر آپ نے مارکٹ سے بائے کرنی ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایزی رہتا ہے تو میں نے وہ چیز بھی آپ لوگوں کو دکھا دی اب بات کر لیتے دوستو اس کے انجن سیکشن کے اوپر آئیے تو دوستو انجن میں نے آپ کو دکھاتا ہوں میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ تھوڑی سی سپیس اس میں زیادہ ہوتی ہے تو سپیس آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ سپیس آپ کو آئیے بل ہوتی ہے ورگ کرنے کے لئے میکینک کو انجن آپ کو نظر آرہ ہوگا 60 سی سی جنریٹر نظر آرہ ہوگئے اسی کے پائپ آپ کو نظر آرہ ہوں گے تو دیفرنٹ ہے اس میں کوئی منٹیننس بھی زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ چھوٹا انجن ہے تو اس کی منٹیننس بہت ایزی ہو جاتی ہے اور اس کوئی آپ کو خرچہ نہیں دیتا تو آپ کو دکھا دی میں نے اس گاڑی کو چلا کر دکھاتے ہوں ساتھ ہی انہر سے بات کر رہے ہیں سب سے پہلے سی بیٹھ باننی چاہی گاڑی میں انٹر ہوتے ساتھ ہی تاکہ گاڑی کی ٹینٹ ختم ہوجے اور سی بیٹھ میں نے باند دی ہے تو گاڑی آپ سی بیٹھ سکتے میں سٹریٹ کے گوھر ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے گاڑی کب لی کس طرح کی منٹینس ہے اسلام لیکم گوھر تو یہ گاڑی آپ نے کب بائی کی یہ میں نے دو دائی سال پہلے بائی کی ہے اور کتنے کی بائی کی تھی دس لاکھ تیس ہزار کی بائی آپ نے دو سال سے گاڑی چانے نکالا تو آپ جو سرویس کرواتے ہیں کتنے کی کسٹ ہوتی آپ کو میری تین سے ساڑھے تین ہزار تک اور کتنے ہزار کلومیٹر پہ کرواتے ہیں میں پانچ ہزار کلومیٹر ہوں پانچ ہزار کلومیٹر کے اور جو لوگ کا کسٹن ہوتا ہے منٹیننس کے بارے میں کیا دیتی ہے سٹی کے اندر اور لانگ روٹ پہ بیس تک چلی جاتی اور اگر ایسی کے ساتھ چلائیں گی سٹی میں اور لانگ روٹ پہ سٹی تک چلی جائے گی ٹھیک ہو گیا تو سسپنشن اس کی کافی اچھی ہے میں نے دیکھی ہے بہت سے لوگوں سے بات کر سوزوکی کلیم کرتا سسپنشن اچھی ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہے سپیڈ بریکر کتنا گندہ ہے اس میں بھی گاڑی نہیں لگتی تو ایک چیز میں پوچھ رہا تھا اس کی سسپنشن کے بارے میں آپ نے ڈھائی سال گاڑی سلائی ہے سسپنشن آپ کو کیسی کوئی سوال ہو تو کمنٹ سکنشن میں ضرور بتائیں کہ ہم اگلی ویڈیو میں بھی آپ سے پوچھا کریں گے اور دوسرا یہ کہ میں ایسی چیک کر رہا تھا ایک تو آٹو ایسی ہے اس کا میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ ہم ضرور بتائیں گے ایسی کی تھرو میں فل کر دیکھتا ہوں اس کے سٹارٹ کرتے ایسی لو پہ چل رہا فین کی سپیڈ ہم تیز کرتے ہیں اگر آپ آواز آ رہی ہو میں چھوڑا چھپ ہوتا ہوں ایسی کی تھرو کافی اچھی گاڑی خوبصصد بھی کافی اور آپ کو بڑا بڑا فیل ہوتا گاڑی کے اندر بیٹھ کے جس چھوٹی گاڑی آتی ہیں نا 660 سی میرا وغیرہ اس میں جب آپ بیٹھ تے نا تو آپ ایسا فیل کرتا ہے کہ آپ گراؤنڈ کے بلکل سار سار چل رہے ہیں لو ہیں بہت زدہ اس میں تھوڑی سی ہائٹ آپ کو فیل ہوگی اور اچھا فیل ہوگا کہ آپ واقعی کوئی سی چلا رہے ہیں تو گاڑی بہت مزیدار رہا ہے چلانے میں اور ایک اور چیز بتا دوں کہ آپ کے سائیڈ میررز ہیں اس میں آپ کو بلائن سپورٹ نظر نہیں آپ کوئی چیز پیچھے سے آتی بھی ایک دم نظر نہیں آتی اور جب تک وہ قریب نہ آجے تو وہ چیز نظر نہیں آتی لیکن اس میں بلائن سپورٹ نہیں ہے اور سسپنشن آپ کے سامنے میں نے گاڑی چلا گیا تو کافی اچھی سسپنشن ہے تو ہم آگے ہیں اب اجازت لیتے ہیں گوھر سے اور باقی آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں باہر تو گوھر سے ہم ابھی اجازت لے لیتے ہیں گوھر بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت نکال درائیو سل کے لیے تو یہی ہم ویڈیو کا ڈیو کر لیتے ہیں دوستو تو ڈیو ڈیو ویلیو ہو گیا روپی بہت زیادہ ہو گیا اور ایک تو ڈالر بہت زیادہ ہو گیا اس ویسے گاڑیوں کی پرائس بہت زیادہ ہو چکی ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا کہ کیسا لگا آپ لوگ کو ریویو اور ڈیفرنٹ چیزیں جو آپ لوگ میرے سے میرے ہو گئی ہیں ویڈیو کو لائک کی جائے گا چینل کو سبسکرائب کی جائے گا اللہ حافظ